guys scammers کی اس دنیا میں کوئی بھی کمی نہیں ہے آئے دن نتنہی scammers آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور دیکھا جائے تو ان کی بہت ساری offers ہوتی ہیں پیسہ لے لو دے لو offers ہیں accept کرو اور last phase scam اور ان لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ social media کے platform کو use کر کے آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ کو offers دیتے ہیں اور آپ کو scam کر دیتے ہیں آج ہم بات کرنے والے آئی فون 15 pro max یہ سکیم بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس لیے اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم بھائیز میں ہوں ارنان آپ دیکھنے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گائیز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی فون 15 pro max جو ہم بائے کرتے ہیں کسی ادھر سوشل میڈیا ویب سائٹ سے یا کسی اور پلیٹ فارم سے یا ورڈس ایپ کے جو گروپس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے اس کو خرید لیتے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے ایزی لیے آپ کے نکل گئے ہیں گائیز سیمپل is that دیکھا جائے تو جب آئی فون 15 pro max کی لاؤنچنگ سٹی تھی تو بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی تھی بہت زیادہ سیلیگ کی ڈیمانڈ تھی اور ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی آئی فون 15 pro max آئی فون 50 پلس اس کے علاوہ اس کے ڈیفرنٹ کلرز کسٹمائزیشنز ایچ ان ایوریتھنگ کی اردگیرد بہت زیادہ کراؤڈ تھا آپ اپنے آئی فونز کے جو ہول سیلر یا ریٹیلرز ہیں آپ ان سے بائی کر سکتے ہیں آپ ایمازون سے لے سکتے ہیں آپ فلپ کارٹ سے لے سکتے ہیں جو بھی اوثرائزڈ سیلرز ہیں آپ اس سے آئی فون کو بائی کر سکتے ہیں دوستو بٹ یہاں پہ ایک چیز آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ جو آئی فونز ہوتے ہیں وہ بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں وہ فورڈیبل فونز نہیں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو فورٹین پرو میکس سا اس کی پرائس کیا ہے اب جو ففٹین پرو میکس سا اس کی پرائس کیا ہے چھے سے سات لاکھ کی رینج میں آپ کو مل رہا ہے with پی ٹی اے پروپ کے ساتھ سو گائز جس چیز کی ڈیمانڈ مارکٹ میں بہت زیادہ ہو اور دیکھا جائے وہ برینڈ کا موبائل ہو اسی چیز کا جو ہیکرز ہوتے ہیں سکیمرز ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کرتے ہیں آپ کے ساتھ سکیم یعنی کہ وہ انسٹاگرام ہو سکتا ہے ٹیلیگرام ہو سکتا ہے یا کوئی بھی سوشل پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ آفرز پروائیڈ کرتے ہیں اور اتنی شاکنگ آفرز ہوتی ہیں کہ پرسن دیکھ کے کہتا ہے کہ یار میں لے لوں اس چیز کو وہاں پہ یہ آفرز بھی ہو سکتی ہے آئی فون ففٹین پرو میکس سیفر آپ کو چالیس ہزار مل سکتا ہے تیس ہزار مل سکتا ہے ساٹھ ہزار مل سکتا ہے تو جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے جس کو فیلنگز بولتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے اتنا سستا مل جائے گا اس سے ڈسکاؤنڈ میں تو میں اس چیز کو لے لیتا ہوں اب یہاں پہ سکیمرز کیا کرتے ہیں جس پرسن کے ساتھ سکیم کرنا ہوتا ہے اس سے ڈیل کرتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں آوٹ آف کنٹری سے اس حساب سے ملا ہے چیپس پرائس میں ملا ہے تو ویسی ہی ہم آگے آفرز دے رہے ہیں اور چیپس پرائس میں ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہاں سے ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے ڈریکٹلی تو ہمیں یہ سستا پڑ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار وہ لکی پرسن میں ہی ہوں جس کے سامنے یہ پوسٹ آئی یہ میری بات ہو رہی ہے تو میں جلدی سے اس چیز کو لے لیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ باقیوں کو بھی پتا چل جائیں اب یہاں پہ کچھ سکیمرز یہ جگار لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی یہ ایک مہینہ دو مہینہ ہو گیا ہمیں سیو کو یوز کر رہے ہیں تو یہ بلکل فریش اور نیٹ کلین ہے آپ اس کو لے لیں مجھے پیسوں کے ضرورت ہے تو ان کا بہت ہی ایک سموتھ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے آپ کو پھسانے کا اپنی باتوں میں اور جب فرینڈز آپ موبائل لے لیتے ہیں تو آپ باکس کے اوپر دیکھتے ہیں آئی ایم میں یہ نمبر یہ وہ چیزیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یار یہ ایپل کا ہی موبائل ہے اور جب آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو سب سے مزے کی بات کی اس کے اوپر جو لوگو آتا ہے وہ بھی ایپل کا ہی ہوتا ہے اور جب فرینڈز آپ کو موبائل مل جاتے ہیں تو آپ کی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ without اس کی total verification کہ آپ اس کو use کرنا start کر دیتے ہیں ایک مہینہ گزرتا ہے دو مہینے گزرتے ہیں اس کے بعد جب اس کی functionality جو ہے وہ day by day process پکڑتی ہے تو اس کے بعد اس کی performance down ہونا start ہو جاتے ہیں اور پھر جب کسی وقت میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ phone جو ہے وہ fake ہو کیونکہ کوئی اور application آپ open کر رہے ہیں کوئی اور application open ہو رہی ہے آپ google open کر رہے ہیں تو map open ہو رہے ہیں اس وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ critical situation بن جاتی ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار میں اس کی verification کروں جب آپ اس کی verification کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ phone Korean copy ہے تو پھر آپ سمجھ دیں کہ میرے ساتھ ہو گیا ہے ایک scam اور جب friends آپ کو totally چونہ لگ جاتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے تو وہ situation تو آپ feel یا imagine کر سکتے ہیں بھر یہاں پہ بات کریں ان لوگوں کی کہ جو پیسے بھی pay کر دیتے ہیں ان کو نقلی موبائل تک بھی نہیں ملتا کچھ ایسے گروپ سے ہوتے ہیں ورڈس ایپ کے اوپر جو non customs groups ہوتے ہیں کچھ telegram کے اوپر groups ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو offer دی جاتے گے آپ سے discuss کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ half payment پہلے send کر دیں آپ half payment پہلے send کر دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ custom والا نے موبائل پکڑ لیا ہے آپ باقی payment جو ہیں وہ بھی دیں پھر ہم اس کو clear کرواتے ہیں جب آپ باقی payment دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کا موبائل جو ہے ان کے ہی پاس پڑھا ہے وہ ہمیں return نہیں کر رہے ہیں تو ایسے آپ سے ساری payment بھی نکلوا لیتے ہیں اور آپ کو موبائل بھی نہیں دیتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کو چونہ لگنے کے بہت سارے chances ہیں اور اگر آپ کی تھوڑی سے قسمت اچھی ہے تو آپ کو ایک موبائل تو ملے گا لیکن وہ موبائل جو ہے وہ آئی فون نہیں ہوگا وہ totally fake ہوگا اس کی Korean copy ہوگا یا master copy ہو سکتے ہیں but وہ آئی فون original نہیں ہوگا اور friends اس کو total verification کے without بھی ہم اس کو check out کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اس کو use کر رہے ہیں کہ اس کی performance totally down ہوگی تو یہ application آپ open کریں گے تو وہ application open ہی ہوگی اس کے ساتھ والی ہو جائے گی اس کا touch sensor اس کے علاوہ اس کے جو functionality ہے اس میں جو system ہے application کا وہ totally fake ہے وہ خود manufacture کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ softwares اس کے خود کے بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ جاتے ہیں اگر apple کی ID بنانے پر تو وہاں پہ بھی total ہوگا نہیں اپنا software بنا کے وہ چیز create کی ہوئی ہے کہ آپ اس کے اوپر جسٹ اپنی mail اس کو login کر سکتے ہیں آپ باقی اس میں کوئی بھی اپنی controlling نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ہے کہ آپ کے ساتھ online کوئی scam کر دے بٹ اگر آپ کسی foreign country میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت سارے chances ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی scam ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو phone testing کے لیے دکھایا جاتا ہے وہ واقعی original iPhone ہوتا ہے 14 ہو سکتا ہے 15 ہو سکتا ہے بٹ جب آپ کو testing کر کے اوکی کر دیتے ہیں تو آپ کو جو box ہے اس میں آپ کو یہی phone رکھ کے دے دیتے ہیں جو کی corin copy ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس time اس box کو پکڑتے ہیں checkout کرتے ہیں اس کے اوپر اس کا لکھا ہوتا ہے name وغیرہ iPhone 50 Pro Max RAM وغیرہ یہ وہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی جو میں نے test کیا ہے وہ یہ چیز مجھے مل رہی ہے تو آپ اس کو لے کے گھر پہ آ جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ flight میں بیٹھ کے گھر پہنچ گئے وہ پھیرا آ گیا آپ یہاں پہ اس کو totally جو ہے اس کو verify کریں ہیں جو بھی صاحب ہے لیکن تب تک game ہاں سے نکل چکی ہوتی ہیں آپ واپس بھی جائیں گے اگر physically اس shop کے اوپر تو وہ ماننے والے نہیں ہیں کہ آپ نے یہ چیز ہم سے لے ہیں ان کی security بہت heavy ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی بات نہیں کر سکتے کسی سے جگڑا نہیں کر سکتے اس وجہ سے اس کے لئے یہ چیز ہے کہ اگر flight میں بیٹھ کے آپ گھرہ آگئے تو پھر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اس کو return بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ سے یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ ان scammers سے بچیں کوئی بھی چیز لے نہیں ہو تو total اس کی verification کریں apple کے ID کے اوپر جائیں اس کی IMEA numbers check کریں ٹھیک ہے total اس کی information لے کے پھر اس چیز کو buy کریں اپنا بہت سارا کیا رکھیں گے آج کی ویڈیویں بس اتنا ہیں چینل کے اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی subscribe کریں کیونکہ ایسی latest technologies کے لیٹر ویڈیوز اس کی اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا کیونکہ جب بھی میں ابھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا notification لازمی پہنچ سکیں اس ویڈیو کو لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے ان friends کے پاس جو آئی فونز لینے کا شوق رکھتے ہیں اپنا خیار رکھیں thank you for watching take care اللہ حافظ